کیسے اس روگ کے پنجرے سے نکل کر دیکھوں ہاتھ سے نکلے ہوئے وقت کو تھاموں کیسے مجھے پرواز کی خاطر یہ جہاں تنگ لگا چاند کو داغتو راتو کو میری زنگ لگا آپ پلیس پھپو کو منا لیں میں نہیں مناوں گا اسے بالکل صحیح فیصلہ کیا جس شخص کو پر غصے پر قابل نہ ہو زبان پر کنٹرول نہ ہو جسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کے الفاظ کسی کے دل چھننی کر رہے وہ آئی تھی اور غصہ کیوں کر رہی تھی یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن ہاں ان کے اور امار کے درمیان کوئی بات ہوئی مجھے رکھتا ہے کہ شاید امار نے ملیا کے ساتھ نے اس پہیف کیا ہے کبھی کبھی رشتوں کی نٹھاس رکھنے کے لیے کڑھے کونٹ بینے پڑتے ہیں جلتے خوابوں خیالوں کے جتنے بیتے سنسلے یہ تو سوچانا تھا وہ کیا سمجھتے آپ نے آپ کو میری بیو کو بھیدت کر کے اپنی عزت بنا کر اسی گھر میں لیا گا موسیقی موسیقی ہلو مبارک ہو تمہیں موسیقی 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 ہاں میں ناراض ہوں تجھ سے نیلا کیسے چھپکے چھپکے بینہ بتائے شادی کر لی اور بتایا بینہ اچھا سن اپنے شاہر کی تصویر تو بھیج مجھے تصویر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے تم جانتی ہے اسے یاد ہے وہ لڑکا جو کالج کے باہر آتا تھا وہ ہینڈسم اسی سے ہوئی ہے میری شادی ہائیں سچی کسم سے نیلو تو تو بہت خوش کسمت نکلی اچھا سن جو بات بتانے کے لیے فون کیا تھا وہ تو بولی گئی مجھ اپنی کالج میں بیس تھی نا کون ملیہا ہاں ہاں وہ ہی میس تھی آری وہ سسرالی نکلی میری ہاں سچی آری ہاں اس کی منگنی ہو رہی ہے میرے جیٹ سے ایمی سیر نہ شکل کا ہے نا کل فیسے دونوں کے جوڑی اچھی بنے گی ہمیں بھی بولانا اس کی منگنی میں کوب ریکارڈ لگائیں گے اس کا ہم تمہیں بولا لو تاکہ تم لوگ میرا ریکارڈ لگا بولنا چپکے ہو گئی موسیقی اچھا میری بات سنو میں تم لوگوں کو اس کے پنچک تصفیر بھیچتی ہوں آپ اس میری پارڈ لگا دیں ٹھیک ہے موسیقی 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 پرزا پرزا دکھرنے لگے کاغذوں کی تہا یہ تو سوچانا تھا جیسا مجھے رنگ لگا آنکھے کولنوں نہیں ابھی نہیں جب میں بولوں تو آرہ بہی زر کھڑی رہو آپ کھولنوں نہیں کہا نا جب میں بولوں تو اکتی ہوا میں کہاں جنیں گی کینڈلز ہاں یار میرا بھی یہی خیال موسیقی تم نے کس خوشی میں اپنے آنکھے کولی اپنی بردرے کی خوشی میں میرا سارا سرپرائز روئن کر دیا موسیقی 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 یہ رہا تمہارا پرٹ ہے اور انگیجمنٹ گفت ہے انگیجمنٹ انگیجمنٹ میں رنگ پناتے ہیں پریس لیٹ نہیں اچھا پر میں تو تمہیں یہی پناموں ایسے اکیلے میں تھوڑی ہوتی ہے انگیجمنٹ اور جب انگیجمنٹ میں پہنانا تب دے دیں ویل اوکے اچھو حکمات پر کیکا گا اب تو یہ ضرور ضروری اے موسیقی 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 کبھی ہم بھی تم بھی تیاشن تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو موسیقی کیوں آئی ہو یہاں موسیقی موسیقی جات ہے یہ رہا تمہارا پڑھتے اور انگیجمنٹ کرتے موسیقی یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا تب تم نے اسے پہنے سے انکار کر دیا تھا اور اب ایسا کوئی حق نہیں ہے میرے پاس موسیقی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ملو اس طرح کہ شاید تمہارے بگر رہ نہ سکا یا دل نہیں موسیقی تم دھڑکتی ہو میں میں نہیں رہ سکتا تمہارے بگر یاد مگر اب اب رہنا ہوں موسیقی مجھے پرواز کی خاتر یہ جہاں دنگ لگا چاند کو داغ تو راکوں کو میرے زنگ لگا عجیب لوگ ہیں یہ پھپو ناراض ہیں لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی منگی اسی گھر میں گھرنی اور وہ بھی میرے والی میں والد ہیں کوئی توقبنت ہے والا ہاں یہ اپنے آپس کے معاملات ہیں دیتا اس میں بولنے اور پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جماں جماں آردن میں تمہیں وہاں گئے اور کسی معاملے میں ٹانگ اڑا کے وقت توڑوا بیٹھی نا تو ہوتی رہنا شربندہ تمہیں شروع ہو گیا آپ کا لیکچر اسی لئے میں آپ کو فون نہیں کر دی تو مجبوری تھی اس لئے کر گیا کیسی مجبوری اببو جی نے کہا تھا کہ آپ کو فون کر کے بتا دو وہ شام میں آپ کی طرف چکر لگائیں گے بھلیمی کی دعوت دینے کے لئے تائم نہیں تھا اس لئے کارٹ تو چھپ نہیں سکیں پس تو قریبی لوگ ہیں انہی کو بلا رہی ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے پہلے شادی ساتھ کیس ہوئی اور اب ولیمی بھی اممار کی وجہ سے ساتھ کیسے ہوئی بس کر میں ایک چھوٹا سا فنکشن کہا رہی ہیں کیا فائدہ ہے سے ولیمی کا جہانہ لوگ دیکھیں گے اور نہ ہی تعریف کریں گے لڑکی کے لئے اس کے شوہر کا تعریف کرنا ہی کافی ہوتا بیٹا میری لئے کافی نہیں ہے میری لئے شوہر کے ساتھ اوروں کی تعریف بھی ضروری ہے گھر چھوڑیں آپ ان باتیں آپ بس گھر سافر کیے گئے پیار کی بھول میں جانے راستہ کدھر بے چلا ملیہ سے ملنے گہتے کیا کہا اس نے مانی نہیں سوچا تھا کہ شاید اسے خوش دیکھ کر یہ بغاوت پہ آما تھا دل خاموش ہو جائے پھر یہ تو سمرنے کے بجائے اور بے کابو ہو گیا ہے چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا ملیہ سے ملنے گہتے ملیہ سے ملنے گہتے میں وہاں اسے منانے نہیں کیا تھا بلکہ کھپکو کے خاطر خود سے منوانے گیا تھا سوچا تھا کہ شاید اسے خوش دیکھ کر یہ بغاوت پہ آما تھا دل خاموش ہو جائے پھر یہ تو سمرنے کے بجائے اور بے کابو ہو گیا ہے سمجھ نہیں آرہا ایسا کیا کروں کہ یہ شور مچ جاتا دل چپ ہو جائے مجھے نہیں سننے اس کے بین حابی پلیز آپ مجھے اکیلا چھول گئے پھریز موسیقی مجھے پیدا تھا کہ تم یہیں ملوکے. دیکھ لو کہ میں کتنا تنہا کتنا اکیلا ہوں گے بس کچھ ہی گھنٹوں میں تم کسی اور کی ہو جاؤ گی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں کیسے جیوں گا کیسے پرتاش کروں گا کہ تم کسی اور کے ساتھ امار میرا ہاتھ ہو ابھی نہیں ہس کچھ پل اور کچھ لمحے کے لئے بھول جاؤ کہ کل تمہاری منگ نہیں ہونے والی یہ صرف پہرے نام کرتا ملی پہرے نام کرتا موسیقی موسیقی پس آتے ہوئے دھر جاتے ہوئے دے بجا جلتے خوابوں خیالوں کہ جتنے بیتے سلسلے موسیقی پرزا پرزا دکھرنے لگے کاغذوں کی تہاں یہ تو سوچانا تھا جیسا مجھے رنگ لگا موسیقی چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا موسیقی 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 خوابوں موسیقی چاند کو داغ تو راتوں کو میرے زندگی لگا کوئی پریشانی ہے اچھا کوپو کے بعد جاؤ ان سے کاؤ ملو کو لے کر رہے ہیں رسام مسم کرنی ہے نا جا شابش جلدی سے کیسی لگ رہی ہو میں ہوت پیاری اپنی اپنی سی جان راستہ کدھر بے چلا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زندگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زندگ لگا ٹھے 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 جسی لگ رہی ہو میں ٹھے عمار میں تم سے پوچھ رہی ہیں بتاؤ کیسی لگ رہی ہو میں بہت خوبصورت، بہت پیاری، اپنے ہی اپنے سے. اسے اپنے پاس رکھو. جس سے منگ نہیں ہونا اسے پہنا دیں. کیوں؟ اب وہ بنا رہے ہیں. رسم کے لئے. اہاں چلو، ایسے بھی کافی دیر ہو گئی. تم کہاں چلو؟ ایسے بھی کافی دیر ہو ہمارے ساتھ چلو؟ آبیٹا موسیقی دھر جاتے ہوئے کے وجہ جلتے خوابوں، خیالوں کے جتنے بھی تھے سلسلے کمبار؟ پرزا پرزا بکھرنے لگے کالغزوں کی تاں یہاں جائے رہے دولی میاں رسم کیے بغیر چلی جاؤ گی جا اس کا مطلب ہے آپ سب مل کے مجھے بے وکوف بنا رہے تھے ہاں کوشش تو کی تھیاں لیکن زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی مجھے اتنا مینٹلی ٹور کرتے ہوئے آپ لوگوں کو مجھ باسوں کا خیال نہیں آیا مجھے میرا پیٹا یہ حساس ہوا تب ہی تو تھوڑا سا مینٹلی ٹور دیا ہے اور تمہاری جان چھوڑ دی اور تمہاری جان چھوڑ دی تھنکیو سو مچ پپو تھنکیو میرا نی بائی صاحب کا ادا کرو جنہوں نے نا صرف تمہارا مقدمہ لڑا بلکہ فیصلہ بھی تمہارے ہی حق میں کروا کر رہے محبتوں کی قدر کرو بیٹا کرے گا قدر ضرور کرے گا جھٹکا جو لگا ہے اکل ٹھکانے آگئے ہوگا سلو آو بیٹا سلو آو بیٹا بیٹا کل میرا کل میرا موسیقا موسیقی موسیقی بیٹا موسیقی ملوئے تمائیں ملوئے تماما ملوئے تمامن three اغشاء کیا ایسیاں رہی رہو نیلوں بیٹھا، تم بھی موم میتھا کراؤں. نیلوں، موم میتھا کراؤں اور اپنا موم بھی سیدھا کراؤں. سامنے تمہارا پاپ گڑھائی. چلو. چلو. بھائی جرائی کی تصمیری روح. ساری تصمیریں تم انکی بڑاو جو. بھائی جنگ کا ونیمہ ہے۔ موسیقی موسیقی یہ کیا کری ہے نیلو بہار سے کوئی بھلانے آئے گا تو اس طرح سرجاد موپاڑ بن کے جاؤ گی تم کوئی نہیں بھلانے والاپاہ میرا پلیمہ نے اس میسنی ملیو کی مانگنی ہے آج دیکھا نہیں اب بھج نے کس طرح کا ان کا بھی ولیمہ ہے بہت خصار ہے مجھے لگوں میں ایک ان ناکتروں میں کردی میری شادیاں آپ لوگ انہیں مجھے لینے نیا چک کرو میلو اگر ایک لفظ بھی بولا نا تو دودی سے زبان کی جنوری میں تمہاری زبان کیشتے کے بجائے میرا گلائی دباتی کسہ ختم کر دیں آج یہ پانگل ہو گئی ہو کیا سراسی بات میں اتنا خصہ دیو کر رہی ہو سراسی بات سراسی بات ہے اور مجھے خبر تک نہیں کہ میرے دیوار کی مانگی ہوگی اور تو بھی اس سے جو مجھے ایک نظر نہیں باتھا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی کیوں نہیں ہونے دوں گی مسلاہ کیا ہے مسلاہ وہ بلیا ہے اس کمشکل کلوں کو امار چایسے ہنسوم شان ہی اندلسل تھا یہ سارے نصیبوں کے کھیل ہے ہاچ تک کوئی نصیب سے نہ لڑ پایا ہے اور نہیں جیت سکا ہے میں لڑوں کی بھی اور جیت کر بھی دکھا کیا کرو گی تو باکتانے پہ آپ کو خود پتہ چل جائے پٹھاو یہ سب چیزیں سمیتھو سب بیٹا سارے کام دیکھ لینا بیٹا ترہا ہے سب چیزیں سمجھا دو سب چیزیں اس سمیتھا بھائی کیوں آپ نے آپ کو تھکا رہے ہو یار کر لے کا کوئی اور کام چھوڑو بھائی سب کام سے مٹ گیا ہے ویسے بھی گھر کے کاموں سے تھکن نہیں ہوتی سکون ملتا ہے ملتا ہے شکریہ بھائی بڑا سب خیر سے اٹھاو سما اور جاؤ چھوڑا بھائی سب سے آرام کر تو بھائی سب میں آپ کے لیے چاہے بنا کرنا مرابتن بھی منا نہیں کروں چاہے گا فڈا فڈ بنواں فٹ بنواں کے و جون اٹھاو وہاں پر ویسے مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی امید تو مجھے تم سے بھی نہیں تھی کہ تم اتنا رود ہو جاؤ گے سوری میڈام ویسے اصولی طور پر تو میں اس غلطی کی سجا کچھ چکا ہوں تمہیں کھونے کے ڈر سے میری سانسیں رک جاتی تھی اور اتنے دن میں نے اسی ڈر میں گزار رہا ہر وقت ہی خوف سوار رہتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے واقعی دور نہ چلی جاؤ تبارہ ایسی سجا مد دیں حالا تم اسے روٹ جانا میں تمہیں منہ لوں گا جتنے نقری دکھاؤں گے میں اٹھا لوں گا پر پریز اس طرح دور ہو کر مجھے موت کی سجا مد دیں بادہ کرو بادہ لیکن تمہیں بھی ایک بادہ کرنا پڑے گا کہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح روٹ نہیں ہوگے چاہیے جتنا بھی غصہ ہے مجھے آرام سے سمجھاؤ گے میں سمجھ جاؤں گی مہدہ کرتا ہوں اب اگر آپ کی اجازت وہ تو کیا میں یہ اب آپ کو پہنا سکتا ہوں بتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہوگی اتنے سارے مہمان جو آئے ہوئے تھے اور فپو کہتے ہیں کہ جب نظر لگتی ہے نا یہ ایسی سرمی درد ہوتا ہے تب یہ تحجیب سی ہونے شروع رہتی ہے ویسے آپ کو تو کبھی نظر نہیں لگی ہوگی ہاں مجھے تو نہیں لگی فرمار کو لگتی تھی بچپن میں جب تا یار ہو کر گھر سے نکلتا تھا لگتا بھی تو بڑا فیارہ تھا اب پیار بھی تو پیارے لوگوں پر آتا ہے نا کبھی دیکھا ہے کسی کالے پیلے بچے کو کوئی پیار کر رہا ہوں نہیں کبھی بھی نہیں ویسے آپ ہی امار کے ساتھ ہوتے تھے جہا کبھی کسی نے آپ کو پیار کیا ویسے کچھ بھی کہیں مجھے نظر نہیں لگ سکتی جو بھئی تمہیں کیوں نہیں لگ سکتی تم بھی تو خوبصورت آتا ہوں ایک بات بتائیے جب کوئی خوبصورت کول مٹول سا بچہ ہوتا ہے اسے کالاتی کا کیوں لگاتے ہیں تاکہ نظر نہ لگیا تو جب آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھے نظر کیسے لگ سکتی ہے آپ تو ہیں ہی میرے بنے بنائے کالے ٹیکے تو بھلا مجھے نظر کیوں لگے گی ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں بھائی صاحب بہت تھکن ہو گئی ہے ایسے بھائی صاحب اتنی بڑی ذمہ داری میں تن تنہا اٹھا پاتی اگر آپ میرا سادنہ دیتے تو ملو کی منگنی ہوئی ہے لیکن سچ بتاؤں آپ کو میرے کندوں سے بہت بڑا بوجھ اتر کے ایسے لگتا ہے کہ منگنی نہیں میں نے ملو کی شادی کر دی ہو شادی بھی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بس بھائی صاحب میری ملو کا خیال رکھیے گا کیسی باتیں کرتے ہیں پیسو ملیہ تو میری وہ گیٹی جس نے مجھے گیٹی میں ہونے کا کبھی احساس نہیں ہوگا میں خیال نہیں رکھوں گا تو ارکان رکھے گا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ملو کی شادی کے بعد تم یہیں شفٹ ہو جاؤں وہاں کیلی کیسی رکھوں نہیں نہیں بھائی صاحب بیٹی کے سوسرال میں رہنا مناسب نہیں لگتا بیٹی کے سوسرال میں نہ رہو میں کیا میں تو رہ سکتی ہوں تم نے ابھی تک کپنے نہیں چینچ کی امی آپ سے تصویر نہیں کھچبائی نا تو کیسے چینچ کرتی ڈریس مجھو سٹیج پہ اتنی ساری تصویریں یہ فوٹوگرافر نے فوٹوگرافر نے کھچی تھی نا میرے پاس میرے فون میں آپ کے ساتھ پچھر نہیں ہے اس ڈریس میں آپ خود ہی بتائیں پہلے کبھی بھی میں نے نیا جوڑا پہنا اور آپ کے ساتھ تصویر کچھوائے بغیر میں نے اس اتار دیا امی یہ تو غصتے سے نہ دیکھیں ایک روتی بیٹیوں میں آپ کی اچھے چل جلدی سے کہیں چل چل بس کر دیا بہت ہو گئی جو کپڑیں چینج کرو جا کے چو بھکو میری ماں پگلی ہے میری بیٹی موسیقی 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 تو چاہونا تمہارا پہنے اداس ہو جاؤں گا پلیس گہ تو ایسے راہے جیسے بچپن سے میں اور یہ ساتھ رہتے آئے ہوں اداس ہو جاتا ہے میری بغیر اداس تو میں بھی ہو جاؤں گے آپ کی بغیر لیکن کیا کروں ہم ایسرار کر کے گئی ہیں جانا تو پڑے گا اب ان کی بار ڈال تو نہیں سکتی یہ بھی ہے تمہارے بینے تو وہ بہت اداس ہو رہی ہوں میری کام کرتے ہیں میں کپو سے بات کرتا ہوں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھنے ہی کیا ضرورت ہے چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا موسیقی موسیق jaki موسیقی